اسلام علیکم ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ میں آسی مرشید گراف صاحب طرف سے دوستو آج جو ہے نیو لحسن ہے ہمارا تو آپ دیکھیں یہ ٹیکس وغیرہ کچھ پڑھا ہوا ہے اور ایمجز وغیرہ بھی ایک پڑھی ہوئی ہے یہ کچھ آئیکون وغیرہ جیسے کہ فیس بوک ان کے وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو آج جو ہے دوستو ہم نے پینل ٹائپ سے ایک ڈیزائن کرنا ہے چاہے وہ ویب ڈیزائن کہلیں چاہے جو ہے آپ اس کو سوشل میڈیا کے لئے کہلیں کسی چیز کے بھی استعمال ہو سکتا ہے مہین تو ہے ڈیزائن تو اس پہ دیکھیں کہ کلر سکیم ہم نے ایجیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ٹیکس وغیرہ کا سٹائل اور سیٹنگ کیونکہ مہین جو دوستو چیزیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ کلر سکیم کیا ہے اور ٹیکس وغیرہ کے اوپر کیا کلر سکیم رکھنی ہے سوشل میڈیا کے لئے جو استعمال ہوتی ہے کلر سکیم وہ کون سی ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اب دوستو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم بوکس لگا لیتے ہیں یہ نکی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ویب کا جو ہے کہہ گیتے ہیں پی جیسے ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اکثر دیکھیں کہ ایک ویڈیو ایسے چل کے جا رہی ہے پھر دوسری فلپوں کی اس طرح سے آیتے ہیں اکثر اس طرح سے جو ہے کورز وغیرہ لگتے ہیں وہاں پر تو کلر جو ہے فیل وقت ہم بلو لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم نے یہاں سے لگانا ہے کورنٹر یہ کورنٹر اس وجہ سے ہی ہے کہ ہمارا ٹیکس اس کے اندر اندر رہے گا کنٹرل کئی کر کے انگروپ کر لیتے ہیں اور اس کی آؤٹلائن کر لیں گے تو یہ ڈیزائن کے لئے سب سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کورنٹر لگائیں اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے کلر لگایا ہے اس کو ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا ڈارک پہ لے جائیں گے ہم اس میں شکسٹی پرسینٹ جو ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں سکٹی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس میں کیس کرتے ہیں فورٹی فائی پرسینٹ ایڈ کر دیتے ہیں ڈارک سمجھے کے اب یہ دیکھیں یہ کلر ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ایک دائرہ لینا ہے اور ادھر لگا لینا ہے اس پہ آپ نے کلر کر دینا ہے یہ ییلو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جی پریس کرنا ہے جیسے دیکھیں ایرو کے اوپر یہ آگیا یہاں سے آپ یہ اوپشن لیتے ہیں جی کا اس طرح سے کر کے اور یہ گلو سرچ کر لینا ہے گلو جیسے لیک کریں گے اس کو اس سائٹ پہ لے آئیں گے اس پہ آپ نے پھر ییلو لگا دینا ہے اور سائٹوں سے آپ نے یہ لگا دینا ہے تو یہ اس طرح سے آجے گا ہمارے پاس آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا سکھولیں گے جی کہتا کہ یہ تھوڑا سا مطلب کے لائٹ اور گلو ایفیکٹ دیں تو ایسے ہم اسے لگا لیں گے اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور پاور کلپ کر دیں گے اس کے اندر تو دیکھیں ہاں پھر ہم نے یہ لگا دیا اب کرنا کیا اس کو ہم نے لے جانا ہے سائٹ پہ تو تھوڑا سا اسے کر دینا ہے چھوٹا شیفٹ آپ کریں گے اوپر ہو جائے گا اس ایمیج کو جو ہے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ اسی کی ہم کرتے ہیں کوپی کوپی کرنے کے بعد ہم کلر اس پہ کر دیتے ہیں بلیو جی پریس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے دو کلر جیسے ہو جائے گے وہ بھی ہمارا وہ ہو گیا کنٹرول زیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی پہلے آپ کوپی کر لیں کنٹرول سی کوپی کر لیا کنٹرول زیٹ تو یہ جو ہے ہمارا یلو پہ آگیا اب ہم کریں گے پیسٹ تو ساتھ ایک یہ بھی ہو گیا کبھی کبار ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کوپی کرتے ہیں کوپی نہیں ہو سکتا تو میں آگے کلر لگا لیا تھا آپ کریں گے کنٹرول و تو دیکھیں وہ جو میں نے کوپی کیا تھا میں وہ یہاں پہ لیا آتا ہوں اس کے بعد جو ہم نے اس کو کوپی کرتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اتنے ایسے پاس اکے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے لے آگے بلکہ یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا یہ اس طرح اکے کریں گے ادھر لے کے شپ ڈاؤن کر دیں گے اب چلیں گے پیسٹ تو یہ دیکھیں کہ اس سائٹ سے آپ کو جو لائٹ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے یہ لائٹ آ جائے گی تھوڑا ہم دونوں کو چھوڑا کر لیتے ہیں سیلیک کر کے ٹھیک ہے ایسے تھوڑا سا بڑا اب جو ہے اس کو سیلیکٹ اور یہ سنٹر میں ہو جائے گا تھوڑا سا اسے چھوڑا کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس ٹیکس ہے اس کو یہاں لے آتے ہیں اور کلر اس کا فیل ورک وائٹ کر لیتے ہیں اور یہ بھی ہم یہاں لے آتے ہیں اور اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ لے آتے ہیں فیل ورک کے لیے پھر سیٹنگ اس کی ہم نے کرنی ہے بعد میں اس کو تھوڑا سائی سائٹ پہ لے آتے ہیں جگہ کے حساب سے تو یہ دیکھیں کہ یہ نمبر بغیرہ ہیں بلکہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا سمپلی فاؤنڈ جیسے دیکھیں یہ بڑا مجھے خوبصورہ لگتا ہے تو یہ میں اس کلاس فاؤنڈ سلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کٹ کر کے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کالس کے لیے جو بھی کونٹیکٹ بغیرہ چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ہی آئے گی اس کے بعد یہ بھی کلاس فاؤنڈ سلیک کر لیتے ہیں اور کنٹرول کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا اوڈرناو جو ہے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں یہ ہم لے آتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں کہ اس میں سے یہ ہمارا ٹیکس ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا چھوٹا کریں گے یہ بہت زیادہ وہ ہیں تو اوڈرناو ہے اس پہ آجاتے ہیں یہاں سے آپ لے لیں بوکس ایف ٹین پریس کریں اور اس کو گلائی سلیک کر لیں اب یہاں سے ہم نے ڈار کلر سلیک کیا پھر ہم نے یہاں سے لیں گے جی اور اس میں ہم کلر کر دیں گے میکس یہ والا تو یہ ڈبل کمبینیشن کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا شفٹ اپ اور اس کو ہم کر دیتے ہیں سلیکٹ سی تو یہ سینٹر میں ہو گیا سیدھا سیدھا تھوڑا سا اس کو کھولنا ہے بڑا کرنا ہے تو آپ شفٹ کے ساتھ اس طرح کر کے سٹیچ یہ آگے پیچھے کر کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو آپ کیا کریں گے ڈبل کریں گے اور اس طرح کر لیں گے چھوٹا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کر کے پھر اس پہ کلر آپ لگا دیں وائٹ یہاں سے یہ ٹول لیں اور اس کو اس طرح سے کریں میکس اپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اپنا یہ اس طرح ایف ایکٹ آگیا رائٹ ٹلک کریں اور پاور کلپ کریں بیک پہ تو یہ ہمارا یہ ایف ایکٹ آ جائے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک لگانا ہے دائرہ یہ اس جگہ پہ اور اس کو بھی ہم سے نہیں لگائیں گے جی پریس کر کے یہاں پہ ہم یلو لگا دیتے ہیں ایف ٹول پریس کر کے ٹو کی اوڈہ ہی لگا دیتے ہیں اسے ہم بائٹ کر لیتے ہیں تاکہ نظر آئے یہ اس طرح سے اب اس کو سلیک کر کے بلیک کر کے یہاں لے آتے ہیں دوستوں سب سے زیادہ سیٹنگ یہ ہی ہوتی ہے بوکس آئے کس چیز میں آپ نے اس کی الائنمنٹ کیسے سیٹ کرنی ہے آپ دیکھیں ہم تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اس کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں لے آتے ہیں اب کیا کریں گے کہ تین سو اور پچاس اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں سنیکٹ سی سنٹر میں ہو گیا تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا یہاں پہ اس کو چاہیے یہاں پہ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک اور بوکس لگائیں گے اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں یہیوالا بلو پھر جی پریس کر کے اس میں ہم یہ کلر مکس کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کیا کریں کنٹرول کیوں کریں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے اس طرح سے شیب میں لے لینا ہے پھر یہاں سے آپ نے دروپ شیڈو لینا ہے اور اس طرح سے کر کے لگا دینا ہے یہ سلیک کریں گے اس طرح سے اوپر ہم کلر کر لیں گے ایسے یہ سنٹر میں ہمارے بلو والے چیز میں اور یہ جو ہے نیچے اس طرح سے آ گیا تو یہ یہاں پہ لگا دیا باقی یہ سارا سیٹ اپ یہاں پہ ہو گیا آپ نے کٹرول کے کریں اور کال اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اور کلر اگر ہو سکے تو یہی کر دیں تاکہ کچھ کلر سکم ہماری اسی کے آس پاس بہتر ہو جائے تو زیادہ مطلب کہ اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سب سے مین چیز یہ ہے کنٹرول کے کریں گے انگروپ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا نیچے اب چکن ورلڈ ہے تو اس کے لیے کوئی بہتر سا جیسے فاؤنٹ ہے تھوڑا اس طرح سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ 28 ایک فاؤنٹ تھا یہ والا تو یہ دیکھیں یہ فاؤنٹ ہے لیکن یہ اتنا خاص نہیں ہے اس سے اور دیکھتے ہیں یہ تو ویسے ہی نہیں ہیں تو یہ فاؤنٹ دوستو بہت اہم ہوتا ہے اس کے لیے کیا سوزت حال ہوتی ہے کہ آپ کو فوڈ کی طرح کا آپ جیسے دیکھیں یہ چکن ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے اس کو سی بڑا کر کے دیکھتے ہیں یہ کچھ بہتر ہو گیا تو اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ لے کے اس کو ہم کر لیتے ہیں ییلو میں اور فوڈ اینڈ ٹیسٹی کو ایفٹ اینڈ ٹریس کر کے تھوڑا سا آپ کھولیں گے اور اس طرح سے کر کے تھوڑا چھوڑا کر کے سنیکٹ سی سنٹر میں ہو جائے گا اور یہ جو ہے ہم تھوڑا سا اسے کر لیں گے اوپر اب آیا تھے دوستو اس چیز کے اوپر اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے یہ لینا ہے ہیٹی ایٹ اور فائف کا آپ نے یہ لگا کر کنٹرول کے کرنا ہے اور ڈروپ شیٹ وانگروپ ہو جائے گا تھوڑا سا آپ نیچے لے آئیں گے دیکھیں جیسے میں زوم کرتا ہوں تو اس کے نیچے یہ لگا ہے ہوا ڈروپ شیٹ ہو تو یہ ہم نے اس طرح سے لگا لینا یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی سی خالی ٹائپ سے جیسے ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ کریں گے کیا کہ یہاں پہ ایک گول دائرہ لگائیں گے اس کا کلر آپ یہ لگا لیں اس کی کوپی کریں آگے اور اس طرح کریں کنٹرول آرک کرتے جائیں گے اور سیم اوپر اور سیم اوپر تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح اپلائے کر دیں ایک کسی کی کوپی جو ہے یہاں لے آئیں اس جگہ اپلائے کر دیں جمع کر کے یہاں پہ اور کلر اس کا آپ یہ چوز کر لیں تھوڑا سا جیسے کہ ڈارک ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ ایک لگائیں اس کا کلر آپ سے وہی لگا دیں لیکن اس کو اندر سے آپ خالی کریں کنٹرول Z اور یہ کوپی کوپی کیلئے جمع کر لیں اس کو اور اس کو اندر کر کے اور یہاں سے کر دیں تو جیسے ٹرم کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پہ دائرہ بن جائے گا اس کو یہاں پہ لیں ایک جو ہے تھوڑا ماوس کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے کپی پیسٹ کا ایشو ہو رہا ہے تو یہ ہم یالو پہ کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے شیپ ڈاؤن پہ لیں جائیں گے یہ اس طرح سے اب اسی کی کوپی جو ہے ایک یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہ یہاں پہ اور اس کا کلر ہم یہ بلکہ جو ہے وہ ہی کر لیتے ہیں اب ایک آپ یہاں پہ لگا دیں اسی کی کوپی کر کے کوپی پیسٹ کا ایشو آ رہا ہے دوستو ماوس کا ذرا مسئلہ ہے تو اس کو میں جمع کر کے یہاں لے جاتا ہوں اس کے نیچے جائے لگا دیں اور ایک یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ایک جو ہے یہ یہ صرف کیا چیزیں ہیں یہ وہ چیز ہے کہ آپ صرف جو ہے اپنی چیزوں کو بیک گراؤنڈ کو یا کسی چیز کو آپ فلپ سا کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب یہ جو ہمارا ایٹم ہے تھوڑا سا آپ ادھر کر لیں جگہ کے حساب سے دیکھ کے تاکہ وہ بہتر ہو جائے اور یہ جو ہمارا آرڈر نہ ہوتا اس کو سلیک کریں اور سی تو یہ سنٹر میں آ گیا ٹوٹا ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ آ گیا یہ اپنی جگہ پہ دیکھیں یہ ڈیزائن تھا اب اسی میں اگر ہم نے اگر کلر سکین چین کرنی ہے تو اس کا بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس کو ڈبل کریں اور ڈبل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ریڈ لیں اور ریڈ میں آ کے آپ 50% جو ہے یہ ایڈ کرنے ٹھیک ہو گیا اب صرف کرنا کہ ہمیں یہاں پہ آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی ریڈ کرنا پڑے گا اور یہ جو ہم نے لگایا ہے ریڈ کرنا پڑے گا اب پیچھے والا ختم اس کی کوپی اور ریڈ اسی طرح سے بیٹ مپ لگائیں گے اور اس کو آ کے ہم کریں گے بلار شیفٹ ڈاؤن کر دیں گے اور اوکی کر دیں گے ٹھیک ہے توڑا سا آگے لیں جمع کرنا ہے تو دارک ہو جائے گا تو اس طرح افیکٹ آ جائے گا اب دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا اب یہ جو ہم نے کلر لگایا تھا اس کو آپ ریڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب کچھ ہوئی ہے صرف ہم نے کلر سکیم چینج کی اب کلر سکیم کیسے چینج کی ہے دیکھیں کہ یلو کے ساتھ وہ بھی اچھا لگ رہا ہے بلو بھی اور یہ بھی اچھا لگ رہا ہے تو یلو کے ساتھ ایسے کلرز ہیں وہ جو کافی بہتر لگتے ہیں جیسے کہ یہ لائٹ کلر تھا تو یہ ڈارک لگایا اب کوئی بھی یہاں پہ ڈارک کلر ہم چل کرتے جائیں گے تو وہ اچھا ہی لگے گا آپ دیکھیں کہ اس کو میں بلیک پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں اب بلیک بھی اچھا لگے گا جب یہاں سے میں یہ ختم کر دیتا ہوں پیچھے سے یہ دیکھیں اب اس میں جو یہ چیزیں ہیں یہ تھوڑی گرے میں لے کے جانے پڑیں گی تو وہ جو ہے آپ کا کلر وہ تھوڑا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کو گرے میں لے جانے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سائٹنگ جب کریں گے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ لائٹ ہے اور ایک سائٹ پہ ڈارک ہے تو وہ آپ کا کلر کمبینیشن بہت خوبصورت لگے گا اور اچھا لگے گا جب آپ اس طرح سے کلر کو چوز کریں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ